شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے بھائیوں دوستوں بذرکوں نوجوان ساتھیوں پیار امہ بہنوں سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتھا رہا ہوں ڈر بیماریوں کا گھر جو ڈر گیا وہ مر گیا گبر سنگھ بول گیا اللہ والا ڈرتا نہیں اللہ والا مرتا نہیں یعنی مومن مسلمان ڈرتا نہیں مومن مسلمان مرتا نہیں رہیا تو یہاں مریعہ تو عالی شان زندگی جنت میں پھر ڈرتا کئی کو اور مومن مسلمان جیتا ہے چل اللہ کو دیکھنے کی چاہت میں اور اللہ کو ملنے کی عرض میں پھر ڈرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوا اور اللہ بھی غفور و رحیم ستر ماہوں کی نوے یہ دنیا میں کہتے ہیں ماں باپ پیدا ہوئیں سب سے زیاد محبت رکھتا ہے اللہ رب العزت اور اللہ اپنے بندے کو کبھی خطرناک بے مریعہ دیتا نہیں بندہ لے لیا تو یعنی نئی کھانے کا کھاکو ہاں گو کھاکو منگا لیا تو ایٹس کی بیماری وہ بیماری یہ بیماری خود اپنے ہاتھوں سے منگا لیا تو اسے اللہ کیا بھی نہیں کر سکتا اللہ دیتا نہیں بات سمجھ رہی ہے ہر بیماری سمپل ہے خالی جڑبوٹیوں کی پہچان کر لینا اب یہ ساتھ میں بولے گلوئی کو دے رہوں اببا کو بلکو کلون جی دے رہوں بلکو اب یہ کلون جی کیا ہے سوائے موت کے ہر بیماری دفع ہوتی ہے اللہ کی رسول فرماتی اچھا گلوئی کیا ہے یہ کیانسر کا دشمن ہے یہ بات سمجھ گلوئی اس کے جسم کو اس کے خون کو پتلا اور پاک کرالا گلوئی ہی نہیں ایسا اللہ جڑبوٹیوں میں سارا خزانہ رکھ دا لیا اب خالی ہمیں معلومات کر لینا کو سی جڑبوٹی میں کیا فائدہ ہے معلومات کر لینا تو ان کے واسطے تمہیں کیا کرنا سب سے پہلے ان کو تھنڈا پانی پلانے کا چھوڑا لنا تھنڈا پانی آئیس کا پانی اور باہر کے بات لان اسو بھی چھوڑ دا لکو پانی پکانا اچھا جیتا کھت 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 پکنا پانی پھر اسے تامبے کے برطن میں رکھ دالنا وہ جھ پلانا ان کو بھی تمہیں گھر میں سب پیو اور تمہیں سب گھر میں پکا ہوا پانی پیو بیماریوں سے بچکور دی تامبے کے برطن میں رکھ لیو وہ جھ پانی پیو گھر میں سب کو پلاؤ یہ کھوا اور دوسرا جو ہے ہر دن ان کو کیا کرنا پہلی بار اجلے نمک کھانے کا چھوڑا لنا گھر میں سب چھوڑا لوں اجلے نمک سے ہی پھرٹ کے بیماریاں آ رہی ہڈی نرم ہو رہی ہے اسے دنیا کی بیماریاں آ رہی اجلے نمک کینسل کرو سندہ نمک لے لیو یعنی کالا نمک پادرہ نمک بھول دیں وہ استعمال کھانے میں سالے میں صبح اچھا تیسرا صبح ہوتے ہی چاہ پیتی نا مرنے کیا ہوتے وہ تو عام ہو گئے نہیں نہیں وہ عام ہو گئے ہر گھر کا چاہ نہیں تو زندگی چھ نہیں چاہ پیڑی نہیں تو زندگی چھ نہیں اچھا اسے معلوم چاہ پیڑی میں چھ میں زلدی مرتا سبھل کو کیان سر آتا سوچ صبح اگوٹ کو خالی پیٹ چاہ پی کو بیڑی مارے تو چھ صحیح بات سمجھ رہی صبح اگوٹ کو کیا کرو تمہیں سونے سے پہلے پہلے توپیر کو کھانے سے پہل شام کو کھانے سے پہلے کرے لے کا جوز بنا کو سب کو ایک ایک آدھا آدھا کپ آدھا آدھا گلاس پیلالو بچہ آنکو ایک آدھا آدھا کپ پیلاؤ بڑے آنکو ایک آدھا آدھا گلاس کرے لے کا جوز تمہیں بیڑی ماریاں نئی آنا تو جوز مار کو پیلال کو رتی تھی گوڑ کھلا لہا نئی تو رتی تھی شاہ چڑا لہا کیکو تو انسان کو کڑوا بھی ہونا مٹا بھی ہونا کار کو پانی بھی ہونا پیٹرول بھی ہونا جب بھی چلتی اس کار خالی پانی سچ ماری جاتی نہیں خالی پیٹرول بھی ہونا جاتی نہیں ایسا انسان کے جسم کو ہر دن کڑوا بھی ہونا مٹھا بھی ہونا اللہ کرے لہا اسی لیے بنایا کڑوا گوڑ بنایا مٹھا یہ دو بھی میرے بندے کھان دے بھول گو بات سمجھ رہے ہیں اچھا اس کے بعد کیا کرو کھانا کھانے کے بعد دو چمچے ارنڈی کا تیل گھر میں تمہیں کتے بڑے ہیں پورے دو دو چمچے ارنڈی کا تیل دودھ میدال کو پینے کی عادت دال لیو سب بھی گھر میں ہیں خالی ان کو ایک نہیں بچہان کو ایک چمچہ اس سے بڑے اس سے چھوٹے بچہان کو عادتا چمچہ اور دودھ پینے کے بچہان کو ایک دو تین چار خطرے دال لیو ہمیشہ بچے پھولان کے ذریعے تھے کوئی سے بیمانی آتی نہیں دودھ میدال کو پیلاو اچھی بات ہے گرم پانی میں دے سکتے ہیں اچھے اس کے بعد کیا کروں بچہان کو ایک کلاؤں کھلاو بچہان کو ایک کلاؤں بڑے ہیں کو دو دو ہلاچی چاپ کو کھاکو گرم پانی پھلاو اور صبح اور صونے سے بہلے کیا کرو یہ چمچہ میں تھی آدھا چمچہ میں تھی آدھا چمچہ علزی کے بین پو چمچہ کلاؤں جی ایک ایک گلاس میں دال کو رکھو گھر میں سب کیا آستے اور صبح کو اٹھے کی نہیں کی سب سے پہلے دو لاؤں کھاؤ جا گرم پانی پیو پھر ایک دسلازیاں کے بعد وہ کلون جی میتھی علسی کھا جاؤ وہ پانی پیو اس کے اوپر دو گلاس اور گرم پانی پیو ایسا اگر بیماری رہی تو کوشی تو بھرند ہے شگر بی پی ہارٹ کٹنیا کے آنسر کوشی تو بھرند ہے تین مہینے اگر کنٹینو کر دا لے تو تین مہینے میں اس کے پورے بیماریاں کیوں رہا آتی تین مہینے کے بعد پندرہ دن کھانا پندرہ دن چھوڑنا پندرہ دن کھانا پندرہ دن چھوڑنا ہمیشہ کے واسطے پھر زندگی میں شگر کا بیالنس کم بھی نہیں ہوتا زیاد بھی نہیں ہوتا اور کوئی بیماریاں ٹیج بھی نہیں ہوتے چھوٹے موٹے بیماریاں آتی جاتی سردید و خام بخاریہ تو آتی جاتی مگر بڑے بیماریاں پکڑ دے لیں تینی یہ ہوا اور تیسرا فیرج میں جو چیز پکا کر اگلل نہیں پھر اوٹھا کو گرم نہیں کرنا اچھا یاد رکھو اٹھا کو گرم کرے سالنہ کھانا گوش مچھی کیا تھے بندے پھر اوٹ چیز کیا ہوتا ہے پھر اوٹھا پیزن ہوا تھا مات سمجھ رہی ہیں اور تیسرا ہر دن سونے کے ٹیمپو رایاں کا تیل اور ارنڈی کا تیل رکھ لے کوئی شاہ مالش کرو ان کو بھی اور گھر میں سب کو بھی اس میں کیا ہوتا ہے پورے نس فری ہو جاتی ہیں جسم کے ہزاروں لاکھوں نس رہت نہیں پورے ہاتھاں میں رہت نہیں اور یہتے پاوان میں رہت نہیں پاوان کو ہاتھاں کو تلویان کو بھی کرنا اوپر بھی کرنا اور یہ انگلیاں ایسا کھینچ کو مسجد کرنا ایسا کھینچنا درد ہوتا ہے درد ہوتا ہے وہ چھوڑنا نہیں ایسا بیس انگلیاں بھی کرنا پاں آنکے اور ہاتھ آنکے اس میں کیا ہوتی پورے نصفری ہوتی سارے بیماریاں دفع ہو جاتی پہکنے پیشاپ کے ذریعے سے نکل جاتی بات سمجھ رہے ہیں ہر دن پانچ پانچ لازے یہ ہاتھ کو پانچ لازے وہ پاؤں کو پانچ لازے اور ایک تین تین خطرے کھوپرے کا تیل گرم کر گو جب جب ناک میں پورے گھر میں دال لیو کھوپرے کا تیل اس میں کیا ہوتے ہیں نین بھی اچھی گھاڑی لگ جاتی دال لے نا اسے ایتیات کر لیو گھرم کر کو کمکمہ اور دوسرا ہفتے میں ایک بار پوری بھاڑی کا مساج کرو پانی نانے سے پہلے تیل لے لگو ایک دوسرے کو لگڑو اچھا ایک دوسرے کو لگڑ کو مساج کرو گھاڑی کی سرویس کرے سرگاو گھاڑی کو سرویس کرے کیا ہوتے ہیں اب ہمیں کیا کرتی روز کپڑے سینے کی مشین کو بھی پوچھ کو آئل دال دیں سائیکل کو بھی پوچھ کو آئل دال دیں ہر مشین کو پوچھ کو آئل گریس کرتی ہمیں یہ مشین کو چھوڑا دیں ہماری بات سمجھنے یتہ کر لیے ہیں انشاءاللہ انگیس jesteśmy بیمارے